ستیش کوشک کی فیملی کی طرف سے اس سمیں ایک بڑی نیوز سامنے آ رہی ہے یہی نہیں میں بات کر رہا ہوں ستیش کوشک کے جن کو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہارٹ ٹیک کا دورہ آیا ہے اور انہوں نے دنیا کو البدہ پایا ہے لیکن اگر بات کی جائے ستیش کوشک کے جانے کے وجہ سے اگر کسی کا مطلب سب سے زیادہ لاؤس دکھا ہے پریوار کی ویدنا تو سب سمجھتے ہیں لیکن ایک دوست کی ویدنا بھی اگر کوئی سمجھے تو بات ہی الگ ہو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ان کو تکلیف ہوئی ہے وہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے وقت کی اور بتایا اور یہی نہیں بلکہ جب ان کو بتا چلا تھا کہ ستیش کوشک جو ہے ان کو ہرٹ اٹیک آیا تو انہوں نے اس کے بعد ایک ٹویڈ بھی کیا تھا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے وہی چیز لگا تھا کہ death is the ultimate truth لیکن یہ میں میلے ہی best friend کے لئے لکھوں گا یہ چیز مجھے نہیں بتا دی لیکن اگر بات کی جائے ستیش کوشک کے فیملی کی تو ستیش کوشک کے فیملی نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اس سمیں ہینڈل کیا ہے وہ بہت الگی بات ہے اور ستیش کوشک کے ڈٹ کو لے کر بھی بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں جیسے ان کے جو مینجر ہے وہ بتا رہے تھے کہ ستیش سر جو ہے وہ بولنا وہ مجھے بول رہے تھے کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں مجھے پلیز بچا لو میں ونشیگا کے لئے جینا چاہتا ہوں اور ساری ساتھ ان کی وائف اور ونشیگا کا خیال رکھنے کے لئے بھی بولا ہوں لیکن ان سبھی چیزوں کے بیچ ایک چیز جو اس سمیں شتیش کوشک کی جی کے فیملی کی طرف سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فیملی ان کا چوتھا نہیں کروانا چاہتی ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ جو بھی مدب چاہے ان کا دیت والا جو دن تھا اس دن جتنے لوگ آئے میڈیا اٹینشن جو ملا ان کی فیملی کا آئے ماننا ہے کہ وہ لوگ بہت نارمل فیملی والے ہیں نہ کی کوئی میڈیا بیگراؤنڈ سے نہ کوئی بولیوڈ بیگراؤنڈ سے تو ان کو اتنی زیادہ بولیوڈ کبریج کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو نہیں چاہیے بولیوڈ کبریج تھوڑا بھی اور اسی وجہ سے انہوں نے چوتھا جو ہے ان کا کینسل کروایا ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ چوتھا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو اگر اس دن چوتھا رکھیں گے اور اس کے بعد فلم جو فلم سارز آئیں گے سیلیبیٹیز آئیں گے ان کو مینج کرنا ان کی فیملی کے لئے کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہوگا کیونکہ وہ ابھی کچھ سپیس میں نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فیملی نے یہ بھی سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ اب ابھی سے لے کے 20 مارچ تک وہ روز گھر میں جو ہے پوجا پارٹ کروانے والے ہیں بلکہ چوتھا آئیٹ کریں گے اور یہ پوجا پارٹ کروانے والے ہیں جس میں بھی میڈیا والوں کو اندر آنا ایک دم نہیں کیا ہے انہوں نے ایک دم نہیں کیا ہے انہوں نے یہاں پر ایک پریئر میٹ رکھا ہے 21 مارچ کو 20 مارچ تک جو ساتیش کاشک جی کی گھر پہ پوجا پارٹ ہوگا وہ ہوگا اور 21 مارچ کو ان کا جو پریئر میٹنگ ہے وہ انپرم خیر اگنائز کروانے والے ہیں جہاں پر سارے کی سارے فیلم انڈسٹی کو انوائیٹ کیا گیا ہے بیسک ریزن ان کے فیملی کو نہیں رکھنے کا چوتھا نہیں رکھنے کا یہی چیز تھا کہ ان کو جو ہے میڈیا اٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میڈیا جب آتی ہے بھائی میڈیا سیمپتی سے زیادہ باتوں سے زیادہ سیمپتی دکھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوال اٹھاتی ہے تو اس وجہ سے ایک مین ریزن تھا اور سارے ساتھ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ کوئی بولیورٹ فیملی اتنے بڑے فیملی سے نہیں بلانگ کرتے ہیں روز ہارڈ ورک کرنے والے لوگ ہیں تو ہم کو اتنا زیادہ اٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا آپ بھی ساتیش کوشن جی کے فیملی سے سہمت ہے ضرور بتائے گا ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کی اور بہت ساری افڈیٹ شہرنے کے لیے بندری ہمارے ساتھ یعنی کی فیفا فوس کے ساتھ دنیواد